بسم اللہ الرحمن الرحیم سی پی آر آلموسٹ چالیس پرسنٹ ہے اور انمیٹ نیڈ سیونٹین ٹو ایٹین پرسنٹ ہے جو کہ ہماری اصل ٹارگٹ آڈینس ہے ہمیں ان کو کیٹر کرنے کے لیے انکورڈ ایریے کو یوسیز میں کور کرنے کے لیے ایم ایس یو کیمپ ہم نے انگیج کی ہوئے ہیں اور ہر جگہ پہ ہر تصیل میں کم از کم آٹھ ایم ایس یو کیمپ ہو رہے ہیں جو یہاں پہ ہمارا ٹرینڈ سٹاف جاتا ہے انکورڈ ایریے کو کور کرتا ہے ان کو فیملی پلیننگ کی سہولیات سے مستفید کرتا ہے اور زیادہ لوگ کو یہ اویرنیس ملتی ہے کہ آبادی اور وسائل میں توازن کتنا ضروری ہے پھر ہم نے اپنے فیلڈ سٹاف میں فیملی ویلفیر اسسٹنٹ اور سوشل موبلائزر کمیونٹی بیسٹ ورکرز کو بھی انگیج کیا ہوا ہے کہ وہ دور سٹیپ بے سٹیپ دور ٹو دور جائیں اور اپنا میسج ایک نئے طریقے سے عوام تک کنوے کریں تاکہ لوگ زیادہ زیادہ انگیج ہو سکیں پھر ہم نے جو میڈیم ہے موڈرن ورلڈز کے جن میں فیس بک آ جاتا ہے ٹویٹر آ جاتا ہے ٹک ٹوک ہے انسٹاگرام ہے یوٹیوب چینلز ہیں ویٹس اپ چینلز ہیں ویٹس اپ گروپس ہیں اس کے ذریعے بھی گئے بگئے میسج کنوے کرتے رہتے ہیں تاکہ جو ہماری اس وقت ہاریزنٹل سکرین ہوگی ہے اس کے ذریعے بھی زیادہ آڈینس انگیج ہو سکے اور آلموسٹ ہمارے لاکھوں میں ویوز آ رہے ہیں اور اس وقت ہم لوگ سمجھ لیں کہ گجرات کی 50% پاپولیشن جو کہ کم ادکم آپ سمجھئے گا کہ 16 لاکھ کے قریب افراد ہمارے ریگولر یوزرز ہیں جو ان کو ویوز کرتے ہیں کمنٹ کرتے ہیں اور اپنے حیالات کا اظہار کرتے ہیں میڈیا کو بھی ہم انگیج کیا ہو گیا ہے سوشل بیہیوئیر چینج کمیونکیشن بھی بھی ورک جاری ہے تو پاپولیشن کا پاپولیشن ویلفیر ڈپارٹمنٹ کا جو میسج ہے آبادی اور وسائل میں توازن متوازن ہاندان ہشال پاکستان اس کو ہم نے یوت کے ساتھ کٹس کو بھی انگیج کیا ہے لیجیبل کپلز ہیں اول پیپل ہیں ہر پرسن اپنے اپنے لیول کا رول پلے کر رہا ہے تو دیفینیٹلی ایک چینج آئے گا انقلاب آئے گا اور یہ خواب جو کہ آبادی اور وسائل میں توازن کا ہے متوازن ہشال پاکستان کا ہے ضرور شرمندہ تعبیر ہوگا گجرات میں ہم لوگ بڑی ویجلن طریقے سے نئی پاپولیشن پالسی اور سوشل میڈیا چینلز اور جگہ جگہ جا کے اپنا پیغامات بھی لوگوں تک منچا رہے ہیں اور لوگ زیادہ زیادہ مستفید ہو رہے ہیں جزاک اللہ جی